اسلام علیکم بیوز میں ہوں انجینئر حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس کا نام ہے الیکٹریکل وال میت کرتا ہوں کہ آپ سب تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے کافی عرصے کے بعد کسی پروڈیکٹ کے اوپر ریویو کر رہا ہوں جو کہ الیکرونک کمپننٹ بیسٹ یا الیکرونک بیسٹ پروڈیکٹ ہے اکثر انورٹرز پروٹیکشن سسٹم سولر سسٹم اس کی بارے میں ڈیٹیئرز بتائی جاتی ہیں لیکن میں پہلے بہت زیادہ ویڈیوز بنا رہا تھا جو ہوم اپلائنسز ہیں یہاں پھر سمارٹ پروڈیکٹ کے اوپر جو کہ آپ کی روز مرہ کی زندگی میں آپ کے لئے کافی فائدہ مند ہوتی ہیں بہت آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پروڈیکٹ ریویو کیا تھا ٹومزن کمپنی کا آل ان ون آل ان ون میں نے خود سے اس کا نام رکھ دیا تھا بسیکلی اس کا نام تھا سنگل فیس ملٹی فنکشن پروٹیکٹر لیکن بہت زیادہ فیچرز اس کے اندر تھے تو میں نے اس کا نام آل ان ون رکھ دیا پہلے چھوٹی سی کونٹیٹی موبائی دس پندرہ پیسز کی وہ ویڈین اڈے سولڈ آؤٹ ہو چکے تھے اس کے بعد پھر الحمدلہ کافی اچھی کونٹیٹیز آ رہی تھی اور وہ کہہ سکتا ہوں کہ اب تک کا سب سے زیادہ بیسٹ پروٹیکٹر رہا ہے جو کہ آپ لوگ کی ریکوائرمنٹ میں تھا بیورز پراپر طریقے سے میں نے اس کی ورکنگ کر لی ہے اب چلتے ہیں اس پروٹیکٹ کی ڈیٹیلز کی طرف اور نام اس کا بھی وہی ہے آل ان ون بٹ برینڈ ڈیفرنٹ ہے جیو جی برینڈ ہے برینڈ کونشیس آپ نے نہیں ہونا کیونکہ چائنا کے اندر یہ بھن رہے ہوتے ہیں اور جو بھی اس کے اوپر اپنا لیبل ہوا کے لے کے آنا چاہتا ہے وہ لے آتا ہے ہو سکتا ہے شاید کل کو میرے نام سے بھی آنا شروع ہو جائے لیکن ہمیں صرف ان کے فیچرز کو فوکس کرنا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح کا ہی یہ پروٹیکٹر ہے میں اس کو آن کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ کلرڈ سکرین کے اندر ہے یہ اس وقت میں نے پاور آن کر لیا ہے اور بڑا خوبصورت سا اس کا ڈسپلی ہے آپ کو بہت زیادہ فیچرز بتا رہا ہوتا ہے وولٹ، ایمپیر، پاور، انرجی بہت سارے فیچرز یہ بتا رہا ہوتا ہے لیکن اس کی ڈیٹیلز کی طرف جانے سے پہلے کر لیتے ہیں اس کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں اس کی انبوکسنگ اور سمپل سا یہ پروٹیکٹر ہے جس کے اوپر ہمیں اس کا موڈل ایمبر مل جاتا ہے 63 ایمپیر پر فیس ہے 230 وولٹ اور یہاں پر ہم اس کی سپیسکیشن مل جاتی ہیں آپ جیسے اسے اوپن کریں گے بہت اکثر لوگ جب کبھی بھی پروٹیکٹر مگواتے ہیں پروٹیکٹر کوئی بھی ہو چاہے ٹومزن کمپنی میں چاہے نین میں تو وہ کئی بار اس کی جو گلاوسی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ویڈیو میں تو کافی گلاوسی آ رہا ہے ویسے نہیں ہے تو اس کے اوپر ایک پروٹیکٹر شیٹ لگی بھی ہوتی ہے یہ اس کی سکرین کے پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے جیسے آپ اسے ہٹاتے ہیں تو وہ شائنی سرفس آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے باقی ایک سائیڈ انپوٹ کے لیے وہاں پر انپوٹ منشن ہے لوہر سائیڈ آؤپوٹ کے لیے ہے یہاں پر آؤپوٹ منشن ہے تو یہ پروٹیکشن ہے اس کے اوپر پروٹیکشن ونڈو اس کو آپ ریموف کر کے اس کے اوپر کنیکشن کر کے اس کے دوبارہ ہولڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی ہمیں اس کے اندر اس کا ایک انسٹرکشن مانوال مل جاتا ہے جس کے اندر اس کی ساری ڈیٹیلز منشن ہیں باقی اس ویڈیو کو بھی اگر آپ کمپلیٹلی دیکھ لیں گے تو آپ کو ساری ڈیٹیلز امید کرتا ہوں پتا چل جائیں گی ویورز اب اسے آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈسپلی کیسا ہے یہ میرے پاس ایک ویری ایک موجود ہے ویری ایبل ایسی سپلائے اور اسی کے ساتھ اسے میں کنیکٹ کر دیتا ہوں تو ویورز یہ اس کے ساتھ جیسے ہم نے اسے آن کیا اس کا ڈیلے چھوڑا تھا اور ڈیلے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوڈ کی جو لائٹ ہے یہ آن ہو چکی ہے ویورز اگر بات کر لی جائے کہ اس کے ڈسپلی سکرین کے اوپر ہمیں کیا کیا چیزیں پتا چلتی ہیں تو اس کے اوپر وولٹیجز پتا چل جاتے ہیں اس وقت 225 وولٹ آ رہے ہیں کرنٹ کا پتا چل جاتا ہے کتنے ایمپیر کرنٹ فلو کر رہے ہیں وارٹس کا پتا چل جاتا ہے کہ کتنے وارٹ کا لوڈ چل رہے ہیں یہ پانچ وارٹ کی ایلیڈی لائٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 0.005 کلو وارٹ یعنی اس کو اگر آپ نے وارٹ میں ملٹیپلائی بائی 1000 تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ وارٹ کی لائٹ ہے جو کہ اس پہ چل رہی ہے اگر آپ اس کو ڈاؤن پریس کریں گے تو یہ آپ کو ڈیفرنٹ آئیٹریشنز بتائے گا کہ اس وقت کیا کیا چیزیں آپ کو پتا چل رہی ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں سے ہمیں اس کا پاور فیکٹر بتائے گا پھر نیکس پہ آ جائیں تو فریکوینسی بتا رہا ہے 50 ہرٹس کی فریکوینسی ہے تو فریکوینسی کا میں پتا چل رہا ہے اسی کے ساتھ ہی نیکس پہ آ جائیں تو جو یونٹس میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ آپ کو یونٹس کی بھی کمپلیٹ انفرمیشن دیتا ہے تو یہاں پر آپ کو یونٹس کی کمپلیٹ انفرمیشن دے گا کہ آپ کے کتنے یونٹس گھر میں استعمال ہوئے ہیں اسی کے بعد نیکسٹ آ جائیں ایک ایک کر کے یہ سارے پیرامیٹرز آپ کو بتانا شروع ہو جاتا ہے پاور آن اور پاور آف کا بٹن ہے اگر آپ لوڈ کو آن یا آف یہاں سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی لیکیج کا آپشن ہے ٹیسٹ کے بٹن کو پریس کریں گے تو لیکیج ٹیسٹ ہو جائے گی اچھا میں آپ اس کو پریس کر رہا ہوں یہ اس لیے نے ٹیسٹ ہو رہا کیونکہ سافٹوئے کے در ٹیسٹنگ کے دوران میں نے لیکیج کو آف کیا تھا میں ابھی آپ کو کنیکٹ بھی کر کے دکھاؤں گا کہ یہ کیسے کنیکٹ ہوتا ہے لیکن فور جسٹ ویریفیکیشن پرپس میں سافٹوئے سے اس کو دوبارہ آن کر دیتا ہوں تو وہ سافٹوئے سے میں نے لیکیج کو آن کر دیا ہے اور اب چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ٹیسٹ کیا اور یہ تھرٹی سیکنڈ کے ڈیلے کے بعد آن ہو جائے گا حقا کر لیکیج ختم ہو چکی ہوئی بیوز جیسے کس کا نام ہے آل ان ون پروٹیکٹر اور آل ان ون پروٹیکٹر بائی جیو جی کمپنی جو کہ یہ ابھی اس وقت جو لوٹ آئی بھی ہے اچھا اس کے اندر آپ کو وولٹیج پروٹیکشن ملتی ہے آپ کو ایک عدد جس طرح وولٹ اور ایمپیئر پروٹیکٹر چاہیے ہوتا تھا یہ لیکن بھی بائیسو پچاس پچیسو رویگا ہوتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ فیچر اس کے اندر ہی موجود ہے اسی کے ساتھ ہی اگر آپ کو ارث لیکیج چاہیے ہوتی ہے تو ارث لیکیج ٹیسٹ اس کے اندر موجود ہے اگر کہیں پر بھی ارث لیکیج ہو رہی ہے مثال کے طور پر آپ کے گھر کے اندر چھوٹے بچے ہیں اور آپ لوگ کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں الیکٹرک شاک نہ لگ جائے اور آپ اس لئے بڑے ہوں کے لئے بھی سیم پریکوشنز ہیں کہ اگر کہیں پر آپ نے واشنگ مشین کو ہاتھ لگایا اسے لیکیج ہو رہی ہے اسے کرنڈ لگنے کا چانس ہے موٹر سے کرنڈ لگنے کا چانس ہے تو اس کے اندر ہمیں ارث لیکیج کی پروٹیکشن بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اسی کے ساتھ ٹائمر اس میں موجود ہے لیکن میں ریکمینڈ نہیں کرتا ٹائمر کو ٹائمر کے لئے میں یہ کہوں گا کہ ڈیڈیکیٹڈ ٹائمر ہی آپ نے یوز کرنا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کے اندر جو ٹائمر ہوتا ہے وہ کلاود ٹائمر ہوتا ہے یعنی انٹرنیٹ اس کو مل رہا ہوگا تو یہ اس ٹائم کے اوپر چیز کو آن یا آف کروائے گا اگر انٹرنیٹ نہیں مل رہا تو یہ پھر اس آپریشن کو اس ٹائم پر پرفارم نہیں کرائے گا جبکہ ڈیڈیکیٹڈ ٹائمر کے اندر سیل لگاوا ہوتا ہے یہ اس ٹائم کو اٹومیٹکلی آن آف کرے گا اس کا وائی فائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹائمر کے لئے اگر آپ استعمال کریں تو میں کہوں گا آپ نے ٹائمر ہی لگانا ہے اسی کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا فیچر جو کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ اس کے اندر پرامینٹ ہے وہ ہے اس کا انرجی میٹر یہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس وقت کتنی پاورز آ رہی ہے آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے کتنے یونٹ استعمال کی ہیں اسی کے ساتھ سب سے اچھا فیچر ایک اور بھی ہے اس کا کہ اس کے اندر ہم سیٹ کر سکتے ہیں کہ اتنے نمبر آف یونٹس کے اوپر یہ ہمارے لوڈ کو آف کر دے مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ دو سو یونٹ کی سلاپ ہے میرے گھر میں دو سو سو یونٹ سے زیادہ اگر یونٹ آگئے یعنی آپ نے بل آگیا تو وہ آپ کو نیکس سلاپ لگ جائے کہ آپ کا زیادہ بل آئے گا آپ اس پر ون نائنٹی یونٹ کے اوپر ٹائمر لگا دیں جیسے ہی ون نائنٹی یونٹ ہوں گے یہ آپ کے لوڈ کو آف کر دے گا اور آپ کے موبائل پر ایک انڈیکیشن آجے گا کہ بھئی ایک سو نوے یونٹ ہو چکے ہیں آپ خیال کریں آخری دس یونٹ ہیں یہ نہ ہو کہ دو سو کی سلاپ اوپر چلی جائے اور پھر آپ کا بل آنے شروع ہو جائے جو کہ زیادہ بل آئے گا تو یہ چیز بہت ہی پرومنٹ ہے اس ڈیوائس کے اندر ہاں ایک اور فیچر بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ میں سارے فیچرز کور کر رہو اس کے بعد ہم اس کی ٹیسٹنگ کر لیں گے اگر آپ کے پاس ٹیننٹس ہیں آپ کے ہمسائے ہیں یا پھر کرائے دار ہیں جنہوں کو آپ نے الیکٹریسٹی سپلائے کرنی ہے اور آپ نمبر آف یونٹ فکس کرنا چاہتے ہیں دو سو یونٹ دینا چاہتے ہیں وہ پری پیرڈ کے اندر آپ اس کے اندر آن کر سکتے ہیں دو سو یونٹ اس کو دے دیں دو سو یونٹ کے بعد آٹومنٹیکلی یہ آف ہو جائے گا تو یہ تو چند ایک اس کے فیچرز ہو گئے ہیں اور ہاں پرائس کی بات کیجئے پرائس بہت بہت ہی زوردست ہے یہ لگ بلگ میری ویب سائٹ بہے بائس سو بچاس کیا ویسے پچھے سو کا ہوتا ہے ہم پلس کر لیتے ہیں پچھے سو یہ کر لیا ارث لیکیچ اگر سیمپل والا لیتے ہیں سیمپل ارث لیکیچ بھی دو ہزار روپے کا آ جاتا ہے میں پرائزز کو ایڈ کر لیتا ہوں ٹائمر اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو ٹائمر یہ بھی دو ہزار روپے کا ہوتا ہے اسی کے ساتھ اگر انرجی میٹر پر جاتے ہیں تو انرجی میٹر بھی اٹھارہ سو دو ہزار روپے کا اچھی ویلی کمپنی کا آ جاتا ہے اس کے ساتھ اگر یہ تمام فیچرز کو اپنے وائی فائی کے اوپر شفٹ کرنا ہو تو لگ بگ وہ بھی دو ہزار پچیسو روپے کی ڈیوائس آ جاتی ہے تو ٹین تھاؤزن فائی وینڈرڈ تو صرف ان فیچرز کا آ گیا جو کہ اب بھی اس وقت سامنے اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیچرز ہیں تو دس ساٹھے دسزار روپے اس کی کوسٹ بھنری ہے اس پروڈکٹ کی لیکن اس کی پرائز جو آپ کو میرے سے ملے گی وہ سکس تھاؤزن ٹوہنڈرڈ فیفٹی روپیز ہیں ٹائسو ڈیویری ساتھ جاتے ہیں پہنچ کے آپ کو سکس تھاؤزن فائی وینڈرڈ کا مل جائے گا اور کیش آن ڈیویری کی فسیلیٹی آویلیبل ہے کرنا کیا ہے اتنے سی پروڈکٹیں جلدی سے آرڈر کرنا ہے اور ویب سائٹ کو ویزر کرنا ہے سمارٹ پروڈکٹس کا سیکشن ہے دونوں میں چیک کر لیجے گا یہ پروڈکٹ آپ کو مل جائے گا اور وہیں پہ آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اب بہت زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے چلتے ہیں جس کی ٹیسٹنگ پہ پہلے دیکھتے ہیں کیا کیا فیچرز ہمیں اس کے اوپر مل جاتے ہیں اور پھر اس کی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ ٹیسٹ کر کے دکھا دیتا ہوں موبائل میں نے سامنے رکھتی ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں گے کیسے آپ نے اس کے ساتھ کنفیگر کرنا ہے اس کو وائی فائے کے ساتھ کننیکٹ کرنے کے لیے آپ نے وائی فائے کے بٹن کو ٹیپ رکھنا ہے اور کچھ دیر وائی فائے کو ٹیپ رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وائی فائے کی جو لائٹ ہے یہ بلنک کرنا شروع ہو جائے گی آپ نے اپلیکیشن اوپن کر لینا ہے ٹی جو وائے اے اور ایڈا ڈیوائیس پہ آ جانا ہے اب یہ خودی سے سرچ کرنا شروع ہو گیا ہے اور اس ڈیوائیس کو یہ ڈیٹیکٹ کر لے گا یہ دیکھیں اس ڈیوائیس کو اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا میں نے اس پہ ٹیپ کیا اور یہاں پر آپ کا جو وائی فائے آپ نے اس کے ساتھ اسے کننیکٹ کر دینا ہے تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ڈیوائیس کو ایڈ کرنے لگا ہوں ایڈا ڈیوائیس پہ آئیں یہاں پر ٹیپ کریں اور ایڈ ڈیوائیس پہ آ جائیں یہاں پر اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا کہ یہ ہمارے پاس ایک ڈیوائیس موجود ہے اس پہ ٹیپ کریں جو آپ کا آئی ڈی پاسورڈ ہے جو وائی فائے کا ہے وہ اس پہ سیف کر لیں اور اب یہ آپ کی ڈیوائیس جو ہے آپ کے انٹرنیٹ راوٹر کے ساتھ کننیکٹ ہو جائے گی اور آپ کے موبائل کے ساتھ کننیکٹ ہو جائے گی یہ تھوڑا سا پروسس ہے یہ کمپلیٹ ہوگا اور یہاں پر یہ ڈیوائیس ایڈ ہو جائے گی آپ نے میک شور کر رہا ہے کہ آپ کے وائی فائے کے سیگنل سٹرانگ ہونے چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈیوائیس ایڈ ہوگی اس کا نام آپ کچھ بھی رکھنا چاہے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایڈٹ کر کے اور اس کو سیف کریں اب یہ ہماری ڈیوائیس ایڈ ہو چاہیے اگر ہم ہوم سکرین کی بات کریں تو ہوم سکرین کے اوپر ہمیں ٹوٹل کلو وائٹ آورز یعنی جتنے یونٹ استعمال ہوئے ہیں وہ پتا چل رہے ہیں اس وقت جو ایکٹیف پاور جو اس پر لوڈ چل رہے ہیں اس کے بارے میں انفرمیشن آ رہی ہے کرنٹ کتنی فلو کر رہی ہے یہ پتا چل رہی ہے اور والٹیجز 247 آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 247 وولٹس آ رہے ہیں یہ ہمیں یہاں پر پتا چل رہے ہیں اگر آپ نے پری پیڈ میٹر کے طور پر استعمال کرنا ہے تو بیلنس کے بارے میں آپ کو پتا چل رہا ہوگا اسی کے ساتھ ہی ویورز اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو پاور فیکٹر آ رہا ہے 0.5 یعنی جو لوڈ کنیکٹیڈ ہے اس کا پاور فیکٹر آ رہا ہے گریڈ فریکوینسی 50 ہرٹس ہے ریسڈیویل کرنٹ 0 ہے یعنی ارث لیکیجز ڈیوائس کے اندر بلکل بھی موجود نہیں ہے اس ڈیوائس کو آن یا آف کروانا ہو تو ہم یہاں سے آن یا آف کروا سکتے ہیں یہ چھوٹی سی ایک لائٹ میں نے اس کے ساتھ لگائی بھی ہے تاکہ آپ کو یہ بتا چاہ سکے کہ کب لوڈ آن ہو رہا ہے اور کب آف ہو رہی دیکھیں میں نے اس کو آن کر دیا بڑا انسٹنٹ ہے بس آپ پر نیٹ صحیح ہونا چاہیے اچھے ویورز فیچرز کی طرف آج ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سکیجیولنگ کا آپشن ہے کسی خاص ٹائم پر چیز کو آن آف کرانا چاہیں تاکہ آپ کروا سکتے ہیں میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو ڈیٹیئرز بتاتا ہوں اگر آپ اس پہ ارث لیکیج ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے اگر اس کے ٹیسٹ کو پریس کیا یہ ارث لیکیج پہ اسے آف کر دیا اور ٹائمر چلنا شروع ہو گیا چھبیس بچیس یعنی ریورس میں ٹائمر چل رہا ہے اور جیسے ہی لیکیج ختم ہوگی تو یہ ہمارے لوڈ کو آن کر دے گا یہ ٹیسٹ کا ایک طریقہ ایک ٹیسٹ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں دوسرے ٹیسٹ یہ ٹیسٹ بٹن سے بھی آپ اسے کر سکتے ہیں جب تک یہ دوبارہ سیٹ ہو رہے ہیں ہم آ جاتے ہیں جی لیکیج الارم کے اوپر اور یہاں پہ انورز جو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کا نیا فیچر لگا اور بہت ہی اچھا فیچر لگا وہ ویورز یہ ہے یہ دیکھیں وہ ویورز اس کا فیچر یہ ہے کہ اس کے اندر لیکیج کی ویلیو کو آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں سال کے طور پہ اگر 30 پہ لیکیج آ رہی ہے میں نے اس کو کر دیا 90 اب 90 کے اوپر لیکیج ویلیو آ گئی یعنی کہ اب اس کے اندر جو اس کی سینسٹیوٹی ہے وہ چینج ہو گئی اور اگر میں لیکیج کو آف کرنا چاہوں تو میں یہاں سے اس کو آف بھی کر سکتا ہوں اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر میں ادھر لیکیج کو ٹیسٹ کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں یہ آف نہیں ہو رہا اس ٹیسٹ پہ بھی کر رہا ہوں تو یہ آف نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے اس میں ارث لیکیج کو آف کر دیا آپ آن کیا اور اب کریں آپ دیکھیں یہ میں نے پریس کیا تو اس نے لوڈ کو آف کر دیا اور ٹیسٹ کر رہا ہے تو یہ ایک لیکیج کا میکنزم ہے اس سے آپ چیک کر سکتے ہیں اب ہم آج آتے ہیں اوور وولٹیج کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوور وولٹیج الارم ڈیفولٹ میں 270 ہے میں چیک کر لیکھوں تو میرے پاس جو ویری ایک ہے وہ میکسیمم 257 وولٹ پہ جا رہی ہے ٹیسٹنگ پر پس پہ ہم کر لیتے ہیں اسے 245 ویورز 245 کنفرم کر دیا 257 ہے تو یہ دیکھیں اس نے آور وولٹیج کی سٹیشن میں اس کو لے گیا ابھی ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھیں ہوم سکرین پہ لکھا آ رہا ہے آور وولٹیج ویورز اس وقت وولٹیجز ہمارے پاس 209 ہیں 245 وولٹ کے اوپر ہم نے آور وولٹیج سٹیشن رکھی ہے تو میں اس کو آہستہ آہستہ انکریز کر رہا ہوں 224 وولٹیجز ہمارے پاس ہو گئے 230 یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت 247 وولٹ ہے اور آور وولٹیج ہو چکا اس کو اب ریکور کروا دیتے ہیں پانچ وولٹ نیچے لے آتے ہیں پانچ ایک وولٹ نیچے لے کے آئیں گے تو یہ دوبارہ آپ کے لوٹ کو آن کر دے گا مینوائل اب ہم انڈر وولٹیج کی ٹیسٹنگ بھی کر لیتے ہیں یہ جیسے وولٹیجز نیچے ہوں گے یہ اس کو اب ڈیٹیکٹ کر کے ہمارے لوڈ کو آن کر لے گا ٹائمر چل رہے دیکھیں اچھا انڈر وولٹیج 170 ہے 170 پہ ہی ٹیسٹ کر لیتے ہیں اگر آپ لو وولٹیج کی لیمٹ کو آف کرنا چاہے نا تو آپ اس کے اندر لو وولٹیج کی لیمٹ کو آف بھی کر سکتے ہیں تو لو وولٹیج ٹیسٹ کر لیتے ہیں 170 ہے نا اس کو اور نیچے لے آتے ہیں میں اسے 155 پہ لے کے آیا وولٹیج کی لائٹ آن ہو گیا انڈر وولٹیج کی سیچویشن وولٹیجز کو دوارہ انکریز کرتے ہیں وولٹیجز جیسے ہی دوارہ انکریز ہوگی دیکھیں ٹائمر چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ وولٹیج نارمل ہو چکے ہیں تو یہ اوبر وولٹیج انڈر وولٹیج ارث لیکیج ٹیسٹ ہو چکا ہے اگر آپ اس کے اندر پری پیڈ میٹر کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نمبر آف یونٹس کے اوپر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنے یونٹ ہو آپ کے موبائل پر میسیج آج ہے اور آپ کا لوڈ کٹ آف ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے آ جانا ہے ایکسپینس پر ایکسپینس کے اوپر پری پیڈ انرجی کو آن کرنا ہے چارج انرجی پر آئیں میں چاہتا ہوں کہ جی کرتی ہیں اگر آپ ہوم پہ آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بیلنس آ رہا ہے دو سو یونٹ جیسے جیسے لوڈ استعمال ہوتا جائے گا ویسے ویسے یونٹ کم ہوتی جائیں گی اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے اس وقت دیکھیں ٹو ہنگرڈ یونٹس کے اوپر یہ ہماری لوڈ کو کٹ کر دے گا ایسے ہی ہے ادھر ایک بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو میں آپ ہوتاں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کے یوزر منول کو دیکھیں تو اس کے اندر آتا ہے یہ سیٹنگ میں جو سیکنڈ لاس سیٹنگ ہے انڈ سے پہلے لو کریڈت انرجی وارننگ تھریشورڈ کہنی دس یونٹ زیرو سے ففٹی تک ہے اس میں آپشن اور اگر آپ اس کو دیکھیں میں سیٹنگز پہ آیا تو یہ لاسٹ سیٹنگ جو ہے اس سے پہلے والی سیٹنگ پہ آ جانا ہے اور آپ نے سیٹ کر دینا ہے اتنے یونٹ پہلے آپ نے سیٹ کر دینا ہے اتنے یونٹ پہلے آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے جو یونٹ ہیں وہ کنزیوم ہونے والے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چارج یعنی کہ آپ کو بتا دے گا آپ کے دس یونٹ رہ گئے ہیں دو سو میں سے اور الارم آ جائے تو یہاں سے آپ اس کی ویلیو کو کم زیادہ کر سکتے ہیں مثال دور پہ دو سو یونٹ آپ نے سیٹ کیے تھے ایک سو نوے پہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے پاس بکایا دس یونٹ رہ چکے ہیں اور یہ لاسٹ میں انڈ ہے ویورز یہ ساری سیٹنگز آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کے پر سے سیٹنگز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویورز سیٹنگ میں جانے کے لیے آپ نے سیٹ کے بٹن کو پریس رکھنا ہے اور سیٹ کے بٹن کو پریس رکھیں گے تو فرسٹ ون جو سیٹنگ ہے یہ آپ کو بتاتی ہے سکرین برائٹ ٹائم کتنے ٹائم کے لیے آپ کی لائٹ آن رہے اس کے بعد آف ہو جائے میں نے کانٹینیوز آن رکھی ہے آپ اس کو دو سو سیکنڈ کے لیے آن کرنا چاہتے ہیں ون نائنٹی نائنٹ سیکنڈ کے لیے آن رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں ایک سو لوگ کہتے ہیں آپ کی ڈیوائس جو ہم نے لی تھی وہ آن تھی پانچ سیکنڈ کے بعد سکرین بند ہو جاتی ہے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر میں نے اس کو کر دیا نیچے لے آتا ہوں پانچ سیکنڈ پہ یا تین سیکنڈ پہ ویورز یہ تین سیکنڈ پہ رکھے میں نے اس کو سیٹ کر دیا اب آپ دیکھیں گا تین سیکنڈ کے بعد آٹومیٹیکلی جو سکرین ہے اس سے آف ہو جانا چاہیے یہ سکرین ہماری آف ہو گئی پھر آپ بٹن پریس کریں گے تو یہ آن ہو جائے گی بیورز اسی کے ساتھ ہی اگر ہم نیکس پہ آ جائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیکس ہمارے پاس ڈسپلی انٹرول ڈیلی ٹائم یعنی اس کو میں نے آف کیا ہوئے اگر ٹیسٹنگ پر پس پہ میں اس کو دیکھیں چینج کرتا ہوں ٹیسٹنگ پر پس پہ میں اسے کر دیتا ہوں دو سیکنڈ اور یہ اب دیکھنا ہر دو سیکنڈ پہ یہ نیچے ویلیوز چینج ہوں گی یہ کتنے یونٹ کنزیوم ہو گئے ہیں کتنے یونٹ اس میں ری چارج کیے تھے کتنا لوڈ چر رہے ہیں کتنا پاور فیکٹر ہے فریکوینسی کتنی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر بتانا شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ بار بار چینج ہونا مجھے اچھا نہیں لگتا اگر آپ پانچ سات سیکنڈ رکھ لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے میں نے ویسے اس کو آف رکھا ہے ویورز اس کے بعد یہ پاور آن ڈیلی ٹائم ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ کتنے ٹائم کے بعد آپ کی ڈیوائس نے آن ہونے یہ یہاں سے ہمیں پتا چل جائے گا اسی کے بعد ویورز اگر ہم نیکسٹ پہ آج ہیں تو ہمیں آور وولٹیج کی ویلیو مل رہی ہے آور وولٹیج ریکووری ویلیو یعنی جب وولٹیج دوبارہ نوربل ہوں تو ٹو فورٹی پہ پہنچیں تو یہ کنیکٹ ہو جائے آن ورڈ آور وولٹیج ریکووری ڈیلی ٹائم تیس سیکنڈ ویٹ کریں جب کبھی بھی آور وولٹیج کی سیچویشن ہو آور وولٹیج پوٹیکشن ایکشن ٹائم یہ ایک سیکنڈ ہے یہ ایک سیکنڈ سے لیکے آپ اس کو تیس سیکنڈ تک کر سکتے ہیں بٹ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اسے ایک سیکنڈ پہ ہی رہنے دیں یہ انڈر وولٹیج کی ویلیو ہے انڈر وولٹیج ریکووری ویلیو آگئی اسی کے بعد ہی انڈر وولٹیج ریکووری ڈیلی ٹائم آگیا اور ایکشن ٹائم کتنے ٹائم میں کرنا ہے اسی کے بعد یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کتنے ایمپیئر کے پر آپ اسے اپریٹ کروا رہے ہیں یہ ہمارے پاس سکسٹی تری ایمپیئر کا ہے تو آپ اسے سکسٹی تری ایمپیئر تک لے کے جا سکتے ہیں اور وولٹیج کرنٹ ریکووری ڈیلی ٹائم تھرٹی سیکنڈ ہے اسی طریقے سے آور کرنٹ پروٹیکشن ایکشن ٹائم تین سیکنڈ ہے یہ کانٹینیوز کرنٹ فالٹ ایک بار آور لوڈ ہو رہا ہے دوسری بار آور لوڈ ہو رہا ہے تیسری بار پھر پرمننٹلی آف ہو جائے گا یہ یہاں سے ایسے آپ کر سکتے ہیں یعنی ایک بار ٹرپ ہوا پھر دیلی ٹائم بار دوبارہ ٹرپ ہوا پھر ڈیلی ٹائم بار دوبارہ ٹرپ ہوا تین کے بعد یہ کانٹینیوز لی آف کر دے گا آپ کے لوڈ کو پھر لکیج کرنٹ ویلیو یہ آپ چینج کر سکتے ہیں ادھر سے بھی کر سکتے ہیں سوٹ فیر سے بھی کر سکتے ہیں لکیج کی ریکووری ویلیو یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں پھر ہے جی کانٹینیوز لکیج فالٹ ٹائم آف کتنی بار آپ جس طرح کرنٹ کے کیس میں بار بار لیکے جا رہی ہے تو یہاں سے بھی آپ کانٹینیوز آف یا آن کر سکتے ہیں اس کے بعد آجیتے ہیں ویورز وولٹیج کیلیبریشن آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کرنٹ کی کیلیبریشن کر سکتے ہیں اس میں کلو وارٹ آورز کی کیلیبریشن کر سکتے ہیں پھر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کریڈٹ اگر سیٹ کی ہیں تو لو کریڈٹ ویلیو یہاں پہ سیٹ کر لیں گے اور آخر میں ہمارے پاس انڈ آ گیا تو بیورز یہ بڑا خوبصورت سا ہمارے پاس پروٹیکٹر ہے اور یہ اس کی تمام ڈیٹیلز ہیں تو بیورز اگر تو پروڈیکٹ آپ کو پسند آیا ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کیجئے گا پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو لیمیٹڈ سے پیسز ہیں ویب سائٹ پہ جائیں جلدی سے جا کے آرڈر پلیس کریں ہم پروڈیکٹ آپ کو ڈیسویش کروا دیں گے آپ نے مجھے الیکٹریکل وال کی ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد اٹھنا ہے تیک کیر آف یور سیلف اللہ حافظ السلام علیکم